بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ملیشیا سے اس وقت جب یہ بے پر تھا زیادہ کرتے تھے لیکن جب سے یہ شواشی صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے تو انہوں نے زیادہ جو ہے انپورٹ بڑھا دیا ہے انڈونیشیا سے تو آگے اندہ نیشنل سمبلی آف پاکستان پاکستان کی نیشنل سمبلی میں وہ پوچھ رہا ہے کہ منورٹیز کے لیے کتنی سیٹیں ایلوکیٹڈ ہیں تو منورٹی کے لیے جی جو نیشنل سمبلی ہے اس میں ٹین سیٹس ہیں اور یہ یاد رکھیے گا اگر پوچھا ہو کہ سینٹ میں تو سینٹ میں یہ ر بنایا گیا ہے کہ ون سیٹ فار ایچ پروینس کے چار پروینس ہے تو ہر پروینس میں سے ایک جو ہے وہ سیٹ جو ہے ریزرگ کر دی گئی ہے فار مینورٹی کے لیے آگے موو کرتے ہیں جی بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہے پیپر یہ تو پلیز کنٹینیو رکھیں اس کو اور آگے ہے ہی رانجہ واز ریٹن بائی تو آپ کو بتا جو ہی رانجہ بڑی فیمس پنجابی کی بوک ہے اس کے بارے میں پوچھ رہا کہ یہ کس نے لکھی تھی تو یہ جناب وارش شاہ نے لکھی تھی وارش شا کی اگر آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں تو وارش شاہ کی وہ پنجابی میں سٹری آ جائے گی بہت زبردست ہے ادھر آپ اس بک کو پڑھیں تو اس میں بڑی ڈٹیل کے ساتھ جو انہوں نے شائری کیا ہے وارش شاہ نے ہی رانجہ میں ہی رانجہ سے پہلے بھی ہی رانجہ کے کسی کو مختلف جو رائٹر ہیں انہوں نے لکھا ہے لیکن جو سب سے فیمس ہوئی ہے وہ ہی رانجہ وہ ان کی وارش شاہ کی ہوئی ہے تو آگے موو کرتے ہیں جی کہ ایف یہ آگے جی آگے قوی قویسٹن میت کا ایف آگے ہے جی یہ قویسٹن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کس غزوہ میں شہید ہوئے تو آپ کو پتا جو غزوہ اہد ہے اس میں نبی علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہوئے آئلی زندگی سے کیا مراد ہے تو آئلی زندگی سے مراد اصل میں خاندانی زندگی کو بولا جاتا ہے تو انسان پدائے سے موت اکساری زندگی اپنے خاندان سے میں گزارتا ہے تو جو اس کی آئلی زندگی ہے اس سے مراد اس کی خاندانی زندگی ہے تو اس کا انسر ای تھا آگے ہے جی میت کا ایک ویسٹن بہت انٹرسٹنگ ویسٹن ہے تو آگے موو کرتے ہیں کہ ایف ٹن ایف ٹن مین کین ڈو آ جوب ان فورٹی ایڈ ڈیز ان ہار مینی ڈیز ویل سکس مین دو دا سین جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس کے لئے ایک سیریز بنا رہا ہوں بیسکی میتیمیٹکس کی تو آپ لیز چینل کو سبسکرائب کریں وہ سیریز ضرور دیکھیں کہ وہ ون پیپر اور سی ایس 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 میں جو جنرل بیلیٹی کا پورشن ہے نا وہ اس کو میں نے مدد نظر رکھتے ہو پورا سلی بیسک ڈیزائن کیا ہے تو انشاءاللہ وہاں میں میں اس کویسٹن جو یہ پورپورشن کے کویسٹن ہیں ان کو میں بڑی ڈٹیل سے وہاں پہ کرواؤں گا یہاں بھی ان اس نے بتایا ہے کہ ٹین مین جو ہیں وہ فورٹی ایٹ ڈیز میں ایک کو آم کو کرتے ہیں اوکے تو اس نے پوچھا ہاں مینی مین اے ہاں مینی ڈیز ویل ٹیک سیس مین اب دیکھیں آدمی ہو گئے ہیں کم اوکے اور کیا ہوا ہے کین ڈو دا سیم جو تو اب کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کا سان حل ہے کہ فورٹی ایٹ جو یہ والی رائٹ سائٹ ڈن ہے اس کو اس طرح اپنے لیس لینا ہے اوکے کہ فورٹی ایٹ ایٹ بائی ایکس نیچے آ جائے گا یہ آپ نے اس طرح نا ڈیز اور مین کو لکھے پہلے ٹین میں فورٹی سکس میں اب یہ والی سائٹ تو اس طرح بائی فورٹی ایٹ بائی اب جو دوسری سائٹ ہے نا وہ اگر تو آپ فارس ایم پر یہ دیکھیں دس آدمی تالیس دنوں میں ایک کام کرتے ہیں اب چھے آدمی جب آدمی کم ہوگے تو ڈیز زاری بات ہے بڑھ جائیں گے تو یہ انورس پرپورشن ہوگا جب انورس پرپورشن ہو جائے گا تو یہ اُلٹ جائے گا تو یعنی کہ یہ سکس بائی اے ٹین آ جائے گا تو اب ہم نے ایکس فائنڈ کرنا ہے تو اب کیا ہوا فورٹی ایٹ اس کو ملٹیپلکیشن کر دیتے ہیں بھی یعنی یہ سکس کے ساتھ اور یہ تین کے ساتھ ٹین کے ساتھ ٹین میں ملٹیپلائی کیا تو یہ فول فورٹی ایٹ بن گیا ایدھر آ جائے گا سکس ایکس بہوت سام ہے یعنی کیا آپ نے سمپل کیا کرنا ہے میں دوسرے ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں پہلے ایک دفعہ کرلیں اب آپ نے یہ سکس کے ساتھ سکس وان ٹائنگ اور سکس ایٹ ٹائن hass جو ہوتا ہے جناب وہ ہوتا ہے فورٹی ایٹ تو یہ فورٹی ایٹ کے ایٹ آگیا زیروہ زیروہ آگیا اور ایکس is equal to یعنی کہ 80 اب میں آپ کو دوبارہ یہ question repeat کرتا ہوں کہ 10 مہن ہے آپ نے پہلے مہن لکھ لیا کتنے days میں days لکھ لیئے اب یہ question کامے کے بعد اب جو دوسری ہے پڑھ ایک question کب وہ شروع ہو گیا اس میں بتاتا ہے کہ آدمی اب کم ہو کے 6 ہو گئے ہیں تو کتنے دن اب دن ہے ہم نے پہلا کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو چیز variable ہے اس کو فرض کر لینا وہ x ہے جو variable والی side ہے نا اس کو آپ نے اوپر والے کو اوپر رہنے دینا نیچے والے کو نیچے رکھ دینا یہ کوئی بھی جائے وہ direct کا ہوگا ہے جو indirect ہوگا آپ یہ rule یاد رکھ لیں اب آپ نے جو right side ہوگی نا اس میں آپ نے دیکھنا کہ ان کا آپس میں relation direct ہے یا indirect اگر وہ direct ہے تو آپ نے اس کا رخ بھی اسی طرح کر دینا یعنی کہ 10 by 6 آنا تھا اگر یہ direct ہوتا لیکن یہ inverse ہے کیونکہ دن آپ خود دیکھیں آپ کو کیسے بہت اللہ کہ 10 آدمی نے 48 دنوں میں کام کیا آپ 6 آدمی تو دنظاری بات بڑھ گئے ایک چیز بڑھ رہی ہے دوسری کام ہو رہی ہے تو indirect relation ہے تو کیا ہوا کہ یہ الٹ جائے گا یعنی کہ 6 by 10 آ جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے 6 by 10 لکھا پھر ان کو cross multiply کر دیا x ادھر آ گیا 6 کے ساتھ اور یہ ادھر آگے multiply دیا اتنے آسان question ہے تو انشاءاللہ آگے move کرتے ہیں آگے یہ ایک اور میں تک question ہے یہ بھی تہائی درجہ کا آسان question اگر آپ تھوڑا سا توجہ دیں تو یہ دیکھیں کہتا ہے کہ solve 250 plus یہ اس نے دونوں کو multiply کیا اور اس میں add کر دینا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہے جو سب سے پہلے process ہوتا ہے وہ division کو ہوتا ہے division کے بعد multiplication multiplication کے بعد subtraction اور آخر میں plus ہوتا ہے اب یہ دو multiply ہو رہے ہیں ان دونوں کو multiply کر دینا multiply کیسے کرنا آپ کو پتا ہے یہ جو point ہے اس کے بعد 5 digit ہے آپ نے 85 buy مطلب آپ نے کر دینا ہے جناب 50 ڈال دینا اور ادھر 95 آجانا ہے تو جو آپ کا answer آئے گا یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ان دونوں کو multiply کیا تو یہ آیا اس میں یہ دونوں کو multiply کرنے کے بعد یعنی کہ 250 میں اس کو add کر دیا تو یہ آپ کا answer بہت عسان question دونوں کو multiply کریں اور یہ zero کو تکے ڈرنا نہیں بلکہ zero والی ڈرموں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب جس کے ساتھ zero multiply ہوتی ہے وہ zero ہو جاتا ہے تو یہ تو آپ کے لئے فائدہ من دوں گی جتنی zero جاتا ہوں گی when an electric iron is sold for rs 250 the profit is 22% what will be the profit when it is sold for 2800 یہ بھی بہت تھی simple question ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں یہ میں نے solve کیا ہوا ہے تو دیکھیں کہ when an electric iron is sold for 25 اب آپ کو پتا ہے کہ جب وہ 2500 میں اس نے بیچی تو اس کو profit by 22% ملا اب ہمیں کیا پتا 22% کیا ہوتا سب سے پہلے تو ہم 2500 کا 22% نکالنے کے لئے 20 یعنی 2500 یعنی 2500 کو 22 22% ہے نا تو 22% 22% کا مطلب ہے 100 میں سے 22% کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 550 رپیز بند ہے یعنی 550 رپیز اس کو profit ملا اب ہمیں original value کا پتا چل جائے گا کیسے ہم نے کیا کیا profit کو اس میں سے نکالا پچی سو میں سے تو ہماری original value ہوئی ہے when will what will be the profit when it is sold اب 2800 میں بک رہی ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس جو original قیمت 1950 تھی اس میں سے 2800 میں سے ہم نے 1950 کو نکالا تو یہ ہمیں پڑا چل جائے گی اب ہمارا profit بڑھ کے 850 رپیز کتنا آسان کہ آپ نے سمپل تھوڑا سو خور کیا original price جو profit کے ساتھ price ہے اس میں سے profit کو نکال کے اس میں سے price میں سے minus کیا تو آپ کو بایا چل گیا original price کیا اب ہمیں جو نئی price ہے وہ 2800 پتا اس میں سے جو original price اس کو نکالیں گے تو ہمارے پاس یہ آنسر آجا گا آگے جی word ہے the antonym of definite جو definite word ہے اس کا antonym بتانا یہ بھی بہت سان ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو ختم کرتے ہیں آگے پھر اگلی ویڈیو میں باقی portion کریں گے تو جو definite ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو کدھر word آگے ہے جی the antonym of definite definite جو ہے اس word کا antonym کیا ہے یہ بہت سان ہے definite اصل میں کہتے ہیں نافرمان کو گستا کو سرکش کو تو اس کا آئے گا جناب antonym آئے گا obedient obedient اس شخص کو کہتے ہیں جو انتہائی فرما بردار و مہتب ہوتا آپیوں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں remaining portion کریں گے تب تک اپنا خیار رکھیں فیما نلا